موسیقی خاص طور پر ووٹنگ مشین کا معاملہ اور آور سیز کو ووٹ کا حق دونوں معاملوں پر اپوزیشن نہیں کٹھی ہو رہی تو ایک معاملہ کیسے حال ہوگا فیچر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع جن سے ہماری حکومت کا اور خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ فیر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے الیکشنز ری فارم پاکستان تریک انصاف کا ایجنڈا تھا ہے اور رہے گا اور جو خان صاحب کا یہ بائیس سالہ جدوجہد ہے وہ اس حوالے سے تھا کہ ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز ہو اور عوام کو اپنا حق استعمال کرنے کا ماحول فری ماحول پروائیڈ ہو تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے بدقسمتی رہی ہے انیس سو ستر سے وائد نائنٹین سیونٹی کے الیکشنز ہے کہ وہ فیر اینڈ فری الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد جو بھی حکومت آئی ہے آپ پوزیشن نے اس پر الزام لگایا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے الزام لگایا نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آگئے کہ آر او کے الیکشنز ہیں ابھی بھی مختلف ہماری حکومت پر انگلیہ اٹھ رہی ہے تو ہم اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ونس فر آل سیٹل ہو جائے تو ہماری حکومت نے ایک ریفارمز ایجنڈا جو ہمارا ہے اس میں الیکشنز ٹاپ پریارٹی پر ہے تو الیکٹرانک کوٹنگ مشین یہ ایک آپ سے نہیں ہم نے پوزیشن کو دعوت دی ہے کہ آپ آئے آپ دیکھیں وہ آئے نہیں ہے دیکھیں نہیں ہے اور ویسے ہی ان پر کرٹیسزم کر رہی ہے دوسری جو پوزیشنز کا جو آپ نے بات کر رہے ہیں اسی اوورسیز سے متعلق کی پوچھنا چاہوں اپوزیشن خاص طور پر بلاول بھٹو صاحب کا یہی اتراز ہے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دیں لیکن آپ ان کے ہلکے الگ بنائیں اوورسیز میں رہنے والا اپنے کسی یہاں کے اسے دھاندلی کا تصور ہوتا ہے آپ نہیں سمجھتے یہ خدشاہ ان کا جینون ہے نہیں یہ بالکل جینون نہیں ہے اوورسیز ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اوورسیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان ملکوں کے سٹیزن سٹیزنشپ ان کو مل گئی ہے اوورسیز کا مطلب ہے یہ ہمارے لوگ ہیں محنت مجدوری کے لئے گئے ہیں وہاں رزق حلال رزق کمانے کے لئے وہاں گئے ہیں ان کی جو بچے ہیں ان کے خاندان ہیں وہ یہی سٹلڈ ہے اور یہ اتراز کرنا کہ جی اوورسیز اپنے عوام کے اور اپنے حلقے کے جو مسائل ان سے ناخبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدخسمتی ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اوورسیز سب سے زیادہ ایکٹو جو پالیٹکس میں ہے موجودہ وقت میں وہ اپنے حلقے کے ایشوز ہائلائٹ کرتے ہیں وہ ہم سے رابطے رکھتے ہیں ان کے علاقوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم تک وہ پہنچا دیتے جو گراؤن پر ادھر لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے زیادہ وہ لوگ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں تو بالکل یہ ہم اس کے حق میں نہیں ہے ہمارا شروع دن سے یہ مطالبہ ہے کہ اوورسیز کو ہم سٹیکھولڈرز بنانا چاہتے ہیں ان کا ایک کردار ہے ہماری معاشی ترقی میں کلیدی کردار ہے تو ہم ان کو فیصلہ سازی کے جو ہماری سسٹم ہے اس میں ہم اوورسیز کو شریک کرنا چاہتے ہیں آرڈی ایس کے حوالے سے جو دوزار اٹھارہنگ الیکشن میں وہ بھی ایک ڈیجیٹل ٹکنولوجی تھی اس کے ذریعے نیٹ کا سسٹم بتایا گیا اس کے ذریعے دھاندلی کا الزام پی ٹی آئی حکومت بھی لگا تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اوورسیز کو وارڈ کا حق دیا گیا وہ اپنے حلقوں میں تو جالی وارڈ زیادہ پڑیں گے یہ اتراز اپوزیشن کا ہے تو یہ اتراز کیسے دور کیا جا سکتا ہے یہ تو ہم نے ان کو آفر کی ہے کہ ہم نے تو ایک ریفارم ایجنڈا پیش کیا ہے اگر آپ کے خدشات ہیں متبادل آپ کے پاس کوئی آپشنز ہے وہ لے کر آئے ہم اس پر غور کریں گے اگر آپ کا ایجنڈا ٹھیک ہوا اگر آپ لوگوں جو سسٹم کے لئے آپ ریفارم ستجویز کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اچھا آخر میں بتائی گئے الیکٹرونک پیشین یہاں پہ کیسے فال ہوگی یہاں تو اسلامبہ سے باہر نکلیں تو نیٹ کے سینل نہیں ملتے تو آپ سمجھتے ہیں دو سال ہے بلکل جی ہم نے ان کو کہا ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں وہ آئے بیٹھ کے ان کے جو جنمن خدشات ہیں انشاءاللہ ہماری حکومت اس کو دور کرے گی ناظرین سلاودین صاحب اگر موجودا ایم کیوم یا سینئر اگوان میبر کومی اسمبلین سلاودین صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قید دیا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہو یا الیکشن ریفارمز اوورال سب سے پہلا اتراز اگر دیکھا جائے نونلی کے دور میں جو الیکشن ریفارمز سے بات پھولی مشین پر ایم کیوم کا تھا کیا وجہات تھی کیوں اتراز کیا گیا تھا اور ابھی بھی کیا اتراز کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے ایم کیوم پاکستان پاکستان کی ترقی کے لیے اس کی بہتری کے لیے اور اس کی سیاسی نظام کی بہتری کے لیے بھی ہمیشہ ہی ریفارمز کی ضرورت کو محسوس بھی کرتی اس کا بطال میں بھی کم کی رہی ہے پاکستان میں برسہ برس سے ایک پھرسودہ طریقے کار سے ہوتے رہے اور اس میں بہتری کے لیے مختلف اوقات میں مختلف اقدامات کو ضرور کیے گئے لیکن ابھی تک وہ جو انظامات لگتے ہیں دھانلی کے الیکشن رگنگ کے وہ اس کا بھی تک خاتمہ نہیں ہو سکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور الیکٹرنک مشین کا استعمال ہو یا کوئی اور طریقہ ہو جس سے جو دھانلی کا جو سلسلہ ہوتا ہے رگن کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ رکھے تاکہ پاکستان میں پاکستان میں جو ہے پاکستان میں جو ہے ایک بہتر قیادت منتخب ہو کر اس عملیوں تک پہنچے اور عوام کی بہتری کے لیے ان کی خلاو بے بوت کے لیے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے صحیح کام کرسکے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی اسٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر اس میں الیکٹرنک مشین کے استعمال کے ذریعے الیکشن میں دھاندلی کو روک جا سکتا ہے تو پلیس کا استعمال آپ اس چیز کے حمایت کرتے ہیں الیکٹرنک مشین کے اسٹیل موجودہ صورتحال میں اچھا جو تحفظات ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے وہ کہتے ہیں کہ اس سے دھاندلی کا تصور ہو سکتا ہے اور وہ جو چاہے وہ اپنے طریقے سے الیکٹرنک طریقے سے دھاندلی کروا سکتا ہے یہ خدشات ہیں یہ خدشات کا احضار تو ہمیشہ اپوزیشن کرتی رہی ہے اور ان خدشات کو دور ہونا چاہیے یہ حکومت کی ذمہ داری یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھے اور اس کا کوئی حل نکالے اس پہ بات ہو سکتی ہے اور صرف یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا گزشتہ الیکشن پہ بھی دھاندلی کا الزام لگا اس سے پہلے والے بھی الیکشن پہ لگا تھا اس سے پہلے والے پہ بھی اور ہمیشہ ہی لگتا رہا ہے تو اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے پاکستان اقوام عالم میں بہت پیچھے رہ گیا ہے اچھا ار ڈی ایس کا ایشو بنا تھا دوزار اٹھا رہا ہے کہ وہ بھی الیکٹرونک کی معاملہ تھا تو آپ نہیں سمجھتے الیکٹرونک مشین جہاں ڈیجیٹالائزیشن نیٹ کا ایشو بجلی کا ایشو پائدار ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرونک مشین آ جائے میرے اپنی ذاتی رائے الیکٹرونک مشین ہو یا اٹی ایس یا دوسری چیزیں جب تک ہماری نیئے تو صاف نہیں اس وقت تک کچھ بھی نہیں سکتا میں تو یہ سمجھتا ہوں اس وقت بھی چیزوں کو منیج کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے اور بعد میں بھی کیا جاتا رہا تو اس لیے جو ہمارے ارادے ہیں جو نیتیں ہیں وہ پہلے بہتر ہونے چاہیے اس کے لیے کوئی اچھا اور مربوطی آخر میں سر یہ بتائے کہ آپ نہیں سمجھتے بڑی اجلت میں بڑی جلدبازی میں حکومت نے کی پوزیشن جماعتوں سے بھی مشاورت نہیں کی اور فوراں بل لیا ہے فارمز لائے مشین بھی علاقے اسمبلی میں رکھ دی آپ سمجھتے ہیں کہ مشاورت کرنی چاہیے تھی تمام پارٹیوں اس کے بعد یہ حکمت ملتی میں سمجھتا پارلیمنٹ وہ جگہ جہاں پر مشاورت ہی ہوتی ہے اور ایک دوسری کی رائے کو سنا بھی جاتا ہے برداش بھی کیا جاتا ہے اور جہاں تک رائے بہتر ہوتی ہے اور ان کی رائے کو سامنے منعوض رکھتے ہوئے اس کو فارو بھی اس کے پر چلا بھی جاتا ہے تو لیکن بہت سی چیز اجلت میں ہمیں محسوس ہو رہی ہوگی لیکن اپوزیشن کی طرف سے بھی ہمیں اتنی سنجید کی نظر نہیں آتی کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کچھ عرصے انتظار بھی کر لیں وہ تڑپ بہت زیادہ رہی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس پہ تڑپ ختم کرنی چاہیے حکومت کو اب تو ختم ہو گئی اب جو اپوزیشن کا حال ہوا ہے اور خاص طور پہ اپنا اسٹانس پیپلز پارٹی نے ریفارمز کی سریف الیکشن میں نہیں بلکہ ہمیں لینڈ ریفارمز کی بھی ضرور ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں ایسے مسائل ہیں جن کے لیے بہت سارے ریفارمز کی ضرور ایک الیکشن ریفارمز سے ہی ہمارے مسائل نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ سلاودین صاحب ناظرین موسیقی